اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے گلف کنٹریز جو ہے ہمیں سو سوچا تھا شاہد ایک دم سب پوٹ پڑھیں گے اور تلوارے بلوارے لے کر جو ایک ایرپس کا ایک طریقہ ہے ہاں کچھ ویڈیوز ایسی ضرور آئی ہیں جو بار ڈسٹربنگ ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی ہیں اور اس میں اسرائیل کا فلاگ جو ہے وہ زمین کے اوپر بچھا کر اور اس کے اوپر پتہ نہیں وہ بندوقیں لے کر دانس کر رہے ہیں یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لبنان یا کئی کی ویڈی جو ہے یہ گلف کنٹریز کیس وار کا حصہ بننے جا رہی ہیں جب ہماس نے پہلے بات تو جو انہوں نے حرکتیں کریں وہ بلکل بھی انسانوں والی نہیں کیا جانور والی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ہسپیٹل کی اوپر بوم پھٹا دیا اس کے بعد وہ بھی پارکنگ لوٹ میں جہاں پہ دس گاڑیاں خراب ہوئیں اور انہوں نے بول دیا کہ تین اہزار آدمی مارے گئے اور تین اہزار لوگ انہوں نے دکھائی بھی نہیں تو ایراب ورلڈ جو ہے اس وقت تو بلکل ان کے ساتھ ہو گیا تھا ہماس والوں کے ساتھ اور پیلسین والوں کے ساتھ اور ان کی سپورٹ میں انہوں نے پرداشن بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے جلسے انہوں نے پورے اپنے کنٹریز میں بھی نکالے اور باقی کنٹریز میں بھی نکالے لیکن اس کے بعد اسرائیل بھی کچھی گولیاں نہیں کھیل کے بیٹھا ہے اس نے بھی سارا کچھ میڈیا کو دکھایا ایرابز کو دکھایا کہ یہ ان کی اصلیت ہے یہ ایکٹنگ میں آسکرز جیتنے والی قوم ہے ان کو چودہ سو سالوں سے یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ اٹیک کیجئے اس کے بعد وکٹم کٹ بیوٹیفولی کیسے کھیلنا ہے کیسے بچوں کو لے کے بھاگنا ہے کیمرے کے سامنے اور ایک ہی بچے کو پانچ پانچ لوگ لگ لگ ویڈیوز میں دکھاتے جا رہے ہیں ان کے اوپر پینٹ لگایا جا رہا ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں بوم فٹا تو اس کے اوپر سیمنٹ لگ گیا جبکہ وہ پینٹ تھا تو یہ ساری ویڈیوز انہوں نے اسرائیل والوں نے ایرابز کو بھی دکھائی مسلم بھی اپنا چہرہ چھپانے میں اب ناکامیاب ہو رہے ہیں تیار تھنکی ہم نے کس کا سپورٹ کر دیا یا ہمارا ہی ہماری قوم کا پردہ فاش پوری دنیا کے سامنے ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا بیکسٹ لیا ہے کہیں نہ کہیں یورپ کا امریکہ کا بھی پریشر ہے کہ بھئی بیچ میں کودنے کی گلتی مت کرنا اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہماری بھی ناکس سیو کرنی ہیں اور اسرائیل کو بھی بچانا ہے تو اس کے قرآن بھی یہ آگے نہیں آ رہے میں کہتا ہوں آپ کو یود کے اندر کودنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی آپ کے امہ کے لوگ ہیں آپ ہی کے برادر ہیں برادر ملک آپ ان کو اپنی کنٹری میں بلا لیجیے کیا دکت ہے بھئی آپ کو اتنا دکھ درد ہے ان کے لیے آپ اپنے راستے کھول دیجیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تیل میں اپنے دنیا کا تیل نکال کے رکھا ہوا ہے آپ انہیں اپنے کنٹری میں رکھ لیجیے تھوڑے سے گھر ہی دینے پڑیں گے رکھ لیجیے کیا دکت ہے نہیں کریں گے انہیں سارا کو چاہیے ان کو پرٹیکشن چاہیے تو پرٹیکشن دے گا ویسٹن ورلڈ یا ہندوستان میں آئیں گے تاکہ یہاں پر آکے پھر وہ گزوے ہند کریں لیکن اپنے کنٹریز میں ان کو یہ بلانے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے آپ پاکستان میں بلالیجیے آپ بول ہی کریں گے آپ انہیں پاکستان بلالیجیے ان کو جگہ دے دیجیے رکھنے کے لیے نہیں کریں گے آپ تو یہ دوگلہ پن جو ہے اس قوم کا جس کو مجھے بولانے چاہیے آپ کی قوم کا یہ سامنے دکھتا ہے ابھی پہلی بار ہے کہ حماس جو کچھ کر رہا ہے اس کی ویڈیوز اسرائیل شیئر کر رہا ہے اور سوشل میڈیا بھی پہلی بار تھینکس ٹو ٹوٹر اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے نہیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ بلیب کریں گے میں نے چار ویڈیوز بنائ ہے حماس کے اوپر چاروں کی چار ویڈیوز میری یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی کی حماس is a protected group آپ اس کے اوپر ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہم ان کے خلاف کوئی بھی چیز پرموٹ نہیں ہونے دیں گے انہوں نے میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں میرے اکاؤنٹ کے انتر یہ صرف ٹوٹر پہلی بار ہے جہاں پر حماس کی ساری حرکتیں ریکارڈ ہو کر وہ پوسٹ کی گئی اور ٹوٹر نے ڈیلیٹ نہیں کری فیس بک پہ آپ ڈال دیجئے آپ کا ڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا کسی بھی لیفٹ ونگ کے پلیٹ فرم کی اوپر آپ کو حماس کی کوئی چیز دیکھتی نہیں ہے اور اسرائیل جو وہاں پر کر رہا ہے اپنے آپ کو protect کرنے کے لیے وہ چیزوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹوٹر نے بھی help کیا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سچائی کو اور مسلم ورلڈ مو چھپاتا پھر رہا ہے لیکن اچھے برے لوگ تو سار خیر ہر جگہ ہوتے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب لوگ ہی جو ہیں وہ حماس کا ساتھ دے رہے ہیں بہت سے ایسی کنٹریز یا ایسے لوگ بھی ہیں مسلم ورلڈ میں بھی جو نہیں ساتھ دے رہے ہیں حماس کا لیکن اس کو terror organization بھی بتایا جا رہا ہے سب کچھ کہا جا رہا ہے لیکن سر یہ war آکھر رکے گی کیسے اس لیے کہ نقصان تو سبھی کا ہو رہا ہے اس میں ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے continue ہو رہی تو جیسے وہ جو رشیہ اور اس کی یوکرین کی وارتی یوکرین کی وارتی جی بالکل اس میں جس طریقے سے economy کا نقصان ہوا تھا وہی نق جو ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے پہلی بات یہ کہ اسرائیل وار کر رہا ہے دوسری ٹیم جہاد کر رہی ہے جہاد ایک پاگلپن ہے جو چوتون سو سالوں سے چل رہا ہے اور اس کے لیے وہ مرنے کو بھی تیار ہیں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جہاں پہ اسرائیل کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ اپنے ماں کو فون کر کے بولتے ہیں ماں میں نے آج دس لوگوں کو یہ جان بچائی اور حماس کے لوگ اپنے فیملیز میں فون کر کے بولت کہ ماں میں نے آج دس لوگوں کی جان لے لی اور ماں بولتی ہے دونوں طرف بولتی ہے میں تیرے پہ مجھے بڑا فقر ہے بیسے تو فقر اپنا جو دوست ہے وہ آج آیا نہیں ہے وہ بولتی ہے ہمیں بڑا فقر ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو یہ ایک ایڈیالوجی کا فرق ہے ایک طرف سے جہاد ہے جہاد کو جہاد کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو دوسری کنٹری تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہی ہے اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وار کر رہا ہے لیکن یہ جو ہیں جانور یہ جانور جانور پر دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ وہی حال ہو رہا ہے اس لیے اب آپ بولتی ہیں کہ یہ وار کھتم کیسے ہوگا پہلی بات ورلڈ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وار کھتم ہو they want کہ یہ ڈریگون ہو کیونکہ اس میں کئی کنٹریز کا فائدہ ہوتا ہے امریکہ بھی اس میں لگا ہوا ہے کہ وار بند بند نہیں ہو جیسے انہوں نے یوکرین میں اور یرشیا میں کیا آپ دیکھئے چائنا بھی چاہتا نہیں ہے کہ وار کھتم ہو کیونکہ جو ہمارا ایکنومک کوریڈور جو ہم شروع کر رہے تھے وہاں پر middle list کے اندر اس کے اوپر روک لگانے کے لیے یہ وار کا بڑھنا اور continue رہنا ان کے فائدے کی بات ہے تو یہ ایک صرف جو وار شروع ہوا تھا جہاد کا والا وار یہ وہاں سے شروع ہو کر اب ایکنومک وار فیر بھی شروع ہو گیا اس کے اوپر اور اس کے بعد پھر جو لابیز ہیں arms and ammunition کی وہ بھی بیچ میں کود گئی ہیں سو یہ multiple war ہو گیا ہے multiple countries اس میں involved ہیں ایران آ گیا ہے لیبنان آ گیا ہے سیریا بھی بچ میں involved ہے ابھی امریکہ کل ہی میری بات ہوئی ہے ایک اسرائیلی سے انہوں نے بولا کہ امریکہ سیریا کے اندر دوبارہ سے انہوں نے bombardment شروع کر دیا ہے لیبنان کے اندر بھی امریکہ bombardment کر رہا ہے ان کے سارے ہزبولہ کے جو اٹھکانے ہیں ان کو نپٹانے کے لیے امریکہ کو تو ایسے موقع چاہیے ہوتے ہیں اس کو موقع مل گیا اور ادھر سے جو ہتیار ہیں وہ سارے چائنہ بھی بھیج رہا ہے وہاں پر on cash کیونکہ یہ ادھار کا کام کرتے نہیں ہیں ایک ہی بار دیا تھا مسلم world میں آج تک پشتا رہے ہیں تو اس لیے یہ war لمبا چلے گا اسرائیل نے خود بول دیا ہے اس کی opposition نے بول دیا کہ ابھی ہم phase 2 میں جا رہے ہیں this war is going to go on for a very long time یہ چوبان سو سال کا جو war ہے آپ چاہتے ہیں کہ چار گھنٹے میں ختم ہو جائے نہیں ہو سکتا نہیں ہے سر میں تو چار گھنٹے کیا میں تو چاہوں گی کہ چار سیکنڈ میں بند ہو جائے اس لیے کہ لوگوں کی جانے جاتا دیکھ کے اچھا نہیں لگتا چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہوں یقیناً اس کے اوپر جو ہے جو بڑی countries ہیں جن کا hold ہے world پہ انہیں یقیناً ان لوگوں کو dialogue کی table پہ لانا چاہیے اور اس چیز کو رکنا چاہیے not at all dialogue can be with human beings not with animals and animals have to be dealt in the same way دیکھئے جو حرکتیں کری ہیں اس کا جواب اسی بھاشا میں دینا بنتا بھی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو بولڈوز کیے جا رہے ہیں ان کے گھر آج کی ریٹ میں جو حماس کے لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کرنے کے لیے انہوں نے یہ call دیا تھا انہوں نے بھی یوگی جی کا فارمولا اپنا آنا شروع کر دیا بولڈوز ویسے ہی کر رہے ہیں انہوں نے بولا ہے مودی جی یوگی جی آپ کا فارمولا ہی صحیح ہے تو اس نوع کی میں جانوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ human shields بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنے بھی اگروادی ہیں جتنے ہسپیٹل ہیں جتنے ہسپیٹل ہیں جتنے ہسپیٹل ہیں جتنے بھی سکول کالج ہیں اس کے نیچے بنکرز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر ٹرنلز ہیں اس کے اندر بیٹھ کر وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہسپیٹل کے اوپر اٹیک بھی کیا جائے پھر یہ وکٹم کارٹ کھیلیں گے ان لوگوں کو جتنی پلاننگ کی ہو ان کے ساتھ جب تک آپ ان کا نپٹارہ نہیں کروگے یہ بار بار اپنا فن اٹھاتے رہیں گے اس لئے ان کو کچلنا ضروری ہے اور ورلڈ بھی اس چیز کو مانتا ہے دیکھئے آپ یہ بات نہیں بول سکتی کیونکہ آپ کے اوپر ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کے دیش کے لوگ ان جس کو بولتے تھے آپ سٹیٹ ایکٹرز نون سٹیٹ ایکٹرز ہمارے دیش کے اندر یہ کام کرتے تھے ہمیں اس پین کو ہم نے سہن کیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں اسرائیل کس پین میں سے نکل رہا ہے اور ایک سو ایک ہزار سال ہم نے بھی یہ پین کو سہن کیا ہے تو اس لئے we in india we support what israel is doing and this is the only solution and permanent solution also خیر permanent solution بلکل ہونا چاہیے لیکن ظاہر آپ حماس اور فلسطین کے لوگوں کو ایک ساتھ تو نہیں کر سکتے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچارے معصوم ہیں اور ان کی جانے نہیں جانی چاہیے اور اسرائیل میں بھی لوگوں کی جانے نہیں جانی چاہیے اور اسرائیل کو اس کا right ملنا چاہیے اس کے ساتھ بلکل غلط ہوا اور اس بار شروع وہ حماس نے کیا ہے یہ تو خیر ہم بات کرتے رہیں گے اور ہم یہی دعا کریں گے کہ جلدی اس کا کوئی solution نکلے اور یہ جو war ہے یہ بند ہو جاتے جاتے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے request ہے کہ please سمیت سر کا channel بھی اور میرے channel کو بھی subscribe کرنا نہ بھولیے گا ہم انہیں نئے جھم کے لیے ہیں وہاں سے لوگ مجھے کہہے جو پرانے جھم کے پہن پہنگے 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 میں نے اس کا بیڑا گھر کر دیا تو میں نے آج فائنلی جا کے نئے جھم کے لیے ہیں تو یہ بھی آرزو جی مجھے معلوم ہے آپ جو ہے آرلین سے مگواتی ہیں ایک شوہ میں ڈاوتی ہیں اس کے بعد ریٹرن بھیجھ جاتی ہے کہ مجھے پسند نہیں آئے I know you اور آپ مجھے لگتا ہے Amazon میں اور میں آپ بلوک میں ہونے والی ہیں سر یہ بڑے میں پرانے جھوں کہ کچھ نہیں میں نے واپس بھیجا یہ ایلیگیشن آپ کو واپس لینے پڑے گی لیکن یہ ہے یہ تو وہی بات ہوگی روحید نے ایک ایلیگیشن لگایا اسے آج سکھ واپس نہیں دیکھ لو جب روحید واپس لے گا اس کے بعد میں ایلیگیشن واپس لوں گا لیکن یہ بات بھی مجھے انسائیڈ نیوز پتا لگی ہے کیونکہ راہ کا ایجر دیکھئے ہمارا دوست نکلا اس سے بڑی جو خوفیہ خبرے ہوتی ہیں پاکستان کی ہمیں پتا لگ جاتی ہیں تو اس میں مجھ پتا لگا وہ بھی ٹھیک کے چلے گے صحیح بات ہے سر انہوں نے کہا یہ رکھ لو اور کچھ پیسے بھی دے گئے یہ رکھ لو بس لیکن سر میری آڈیونس اتنی پیاری ہے کہ وہ مجھے میرے جھمکوں کے لیے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ یار ہم آپ کے جھمکے دیکھ دیکھ کے تنگ آگئے تو میں نے کہا چلو اب لے ہی آتے کوئی نئے جھمکے تو اس لیے میں نے لے لیے گولڈ لینے کی میری اوقات نہیں ہے تو میں جا کے imitation میں جا کے میں کچھ اٹھا کے لیا ہاں گولڈ صاحب کے بار کڑے ہوگے میں دس پرنامیٹ دیکھتی رہتی جو انہوں نے شوکیس میں لگایا ہاں یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے بس ٹھیک ہے نکلو در سے تو وہ والی کیونکہ آپ کو پڑتا ہے ہمارے روپیز کی کیا ویلیو ہو گئی ہے اور ڈالر کہاں سے کہاں پہنی ہے نہیں ابھی تو ابھی تو ٹھیک ہو رہا ہے آپ کی ابھی تو ٹھیک ہو رہی آپ کی اکانومی کیا بات کر رہے اٹھارا روپی آپ کو پٹرول ڈیزل کم ہو گیا سر ابھی ایسا تھوڑی جو چیز بڑھ گئی بڑھ گئی گولڈ خریدنا سر کوئی مزاق نہیں ہے اور نہیں جب پٹرول قدم ہو گیا آپ کے حکم رہا نمیشہ بولتے ہیں کہ جب پٹرول اور ڈیزل کے ریٹ کم ہوتے ہیں ہیں تو قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اٹھارا روپی جو لیٹر کم ہوگا ابھی پٹرول ڈیزل تو اسے گولڈ کی قیمتوں بھی فرق پڑے گا نا کیا بات کر رہی ہے سر بہت معمولی سے پڑے گا سر میرے جیسے غریب لوگ مطلب میں تو ایک ٹائم کھانا کھاتی ہوں دوسرے ٹائم کھانے کے لیے میں پاس ہوتا نہیں ہے تو میں تو سر افورٹ نہیں کر سکتی نا میری سہت کا راز یہ یہ کہ میں ایک ٹائم کھانا کھاتی ہوں اور سر دوسرا ٹائم کا کھانا میرے پاس نہیں ہوتا آم پبلک مجھے جو شو ہوتے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اندر سو روپے والی جو چوکلٹ آپ کھاتی ہیں وہ پتہ نہیں کونسی گردوارے سے آتی ہے سر ہو سکتا ہے گردوارے سے ہی آتی ہے کیونکہ وہ لوگ کبھی کبھی پہنچی پتہ نہیں کہ ہم بھٹا کرے یہ پائی دن سے انہوں نے کس پہ بھیجی ہے پیدل بھیجی ہوتی تب بھی پہنچ گئے میں نے میں نے پرسن نہیں آیا میرے پاس ابھی پر انہوں نے ایمازن سے بھیجی تھی ایمازن جیسی دیکھتے ہیں آرزو کازمی وہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ یہ واپس ہی آرہا ہے نہیں لاسٹ یا تو میرے ٹائم سے مل گئی تھی اتنا بڑا باکس تھا اور وہ انڈیا نے بھٹائی تھی انہوں نے انڈیا سے ہی مطلب لاکے سب لوگوں کو بھیجی تھی اور ابھی بھی میں می دیا یہ کہ مجھے مل جائے گی نہ ملی تو میں نے چھوڑنا تو نہیں ہے میں ایمازن جا کے اٹھا کے لے آمگی آپ کو میرا پتہ ہے آج والی جو ویڈیو ہے میں یہاں کی ایمازن کو دکھانے والا ہوں کہ آپ دیکھئے پاکستان کی ایمازنی وہاں پر مٹھائی ہے بھیج رہے ہیں اور آپ ہمیں کچھ بھی کھلاتے نہیں ہو یہاں پر آج بھیجنے والا ہوں یہاں پر اتنے نکمے ہیں چائنا کی جو ایمازنی والے لوگ ہیں they do not give anything بلکہ invitation بھی نہیں ہے کسی چیز کا سار دیکھ کے کھائیے گا گھر بھیج بھی دیں کیا پتہ کچھ لگا کے میٹھا لگا کے اور پکوڑے بنا کے بھیج دیں آپ کو یوں چائنا میں تو کچھ بھی کھا لیتے لوگ میں انڈین ایمازی میں جا رہا ہوں چائنیز ایمازی میں نہیں جا رہا ہوں چائنیز ایمازی میں میں سمجھ سکتا ہوں اچھا چائنیز ایمازی میں ایک بار میں گیا ہوں وہاں پر لانچ کا ٹائم تھا تو you won't believe جو بسکٹ ہوتا ہے بسکٹ کے اوپر چیز لگا ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا میٹ لگایا ہوا تو میں نے بولا یہ کیا ہے کہتا سر بیف ہے اس کو پیچھے کر اس نے کیا کیا پیچھے کر اس کو اس نے بیف اٹھا کر مجھے دے دیا کہتا سر یہ تو کھا سکتے ہو یہ اللہ جو بسکٹ ہے بسکٹ کے اندر بھی ان کے پرونز ہیں کچھ نہ کچھ میٹ ہوگا ہی ہوگا یہاں پر بریڈ بھی ہمیں جو پلین بریڈ ہوتی ہے بینا میٹ کے وہ نہیں ملتی ہے بریڈ کے اندر بھی میٹ ہوگا ایون جو آٹے ہوتے ہیں کئی یہاں پر آٹا ایسا ملتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی میٹ کا پاورڈر مکس ہوتا ہی ہے اس کی بینا یہ کھائی نہیں سکتے سر میں ایک بار وہاں ڈینمارک گئی تھی تو وہاں پر جو ہے کسی اسی سے دینیش تھا کوئی ابیسیڈر جہیں آ رہا چکا تھا اس سے ملنے کے لیے گئی تو ریسپورنٹ مالے نے مجھے وہ آرڈر کیا پیزا آرڈر کیا تو وہ لاکے دیا ہے تو اس کے اوپر میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے نا ڈیکوریشن کہتے ہیں پورک میں نے کہا پورک نہیں کاتے ہم لو کہتے ہیں یہ جسٹ ڈیکوریشن میں نے کہا میں نے کہا ایک اپنی hearts or jr you will be surpřized when they come to know that i'm a vegetarian تو بولتے dan you can eat chicken and you can take beef i said وہ کیوں کہتے because cow is vegetarian کیا تو ہم نے ساری ساری بلا کھان جن سی بات لیکن مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ کلچر پہ جب جاتے ہیں اور بے شک ان کے کھانے نہ کھائیں لیکن پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے لوگ رہتے ہیں کس طرح سے ان کا کھانا پینے چلتا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور ملنے ملانے میں نہیں نہیں آپ آئیے یہاں پر میں آپ کو خود آن لائن آج انوائٹ کر رہا ہوں اور یہ از اپروف ہے روید کی طرح نہیں ہے کہ کل کو مکر جائے یا کوئی اور الگیشن لگا دے آپ کے پاس پروف رہے گا کہ بھئی میں نے انوائٹ کیا ہے you come over you will like it اور ویسے بھی آپ کے تو مائی باپ ہیں یہ تو ویسے بھی آپ کو اچھی طرح سے رکھیں گے بھی خاتل باتل بھی کریں گے اور تھوڑے سے چھتر بھی ماریں گے کہ بھئی ہمارے پیسے واپس کب کر رہے ہو میں کہوں گی وہ جا کے بھائی لوگ سے پوچھے انہوں نے کہیں کھانے کا فلوٹ لے لیا ہوگا لے لیا ہوگا لے چکے ہوگا ہاں میں تو کرائے کے گھر میں پروف ہے میرے پاس تو میں تو ہر بھائی نے کرائے بھر بھر گئے بھر بھر گئے میرا تو بیٹا گھر کو گیا وہ سکسٹیز اور سیونٹیز کی مووویز میں نہیں ہوتا تھا میٹا کرائے کا ٹائم آگیا جب کرائے دینا پڑتا ہے وہ مہینہ بھی بڑی جلدی نکلتا کا وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے دو چیزیں ایک میرا کرائے اور ایک میرا بجلی کا بل آئی ویش کہ یہ نہ ہوتے دنیا میں تو میری لائف بہت زبادست جل رہی ہوتی لیکن ایک آدھر پیسے میں آپ کو طریقہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ان دونوں چیزوں کا جو ہے بہت ایزی ہے میں فنانس کی طرف سے بتا رہا ہوں آپ جو ہے عمران خان کے پاس پہنچ جائے عمران خان اس وقت جہاں ہے وہاں کوئی نہ پہنچے میں تو آپ کا ایکس پرائزدان منتری ہے آپ کا میری ویش ویش ویسے ہی ہے کہ بھئی جیسے وہ اچھائیوں تک پہنچا ہے اور گہرائیوں تک پہنچا ہے ویسے بھی آپ اس کے پاس پہنچیں اور آپ کا نام بھی ڈوشن ہو کئی لوگ ہیں آپ کے یہاں پر جو بولتے ہیں جو آپ کے وہاں پر بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں عمران خان کے پاس بھیج دی